بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائی علمگیر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت کون کون سی ڈیلز ایسی ہیں جو آپ انسٹالمنٹس پر حاصل کر سکتے ہیں یا کون کون سی ایسی ڈیلز ہیں جو آپ کیش پر حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکیس کریں گے اس لیے آپ تمام سے درخواست ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکیس کروں گا وہ اس وقت بہت زبردست ڈیل جو کلاک ٹاور کمرشل کے نام سے ہے نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائی علمگیر میں اس وقت پانچ مرلے کا پلوٹ کمرشل پلوٹ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے میں لمسم پیمنٹ پر آپ کو مل سکتا ہے یہ پلوٹ آپ کو صرف within 30 days جو ہے اس کا قبضہ آپ کو دے دیا جائے گا وہ دوست جو فوری طور پر کمرشل پلوٹ لے کر اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ڈیل ہے اس ڈیل کے اندر تمام ڈیویلپمنٹ چارجز تمام یوٹیلٹی چارجز تمام چارجز اس میں شامل ہیں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے دینے کے علاوہ بات آپ کو نیو میٹرو سٹی ایڈمنسٹریشن کو اور کوئی پیسہ نہیں دینا یہ آپ کے پلوٹ کی لمسم ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے پانچ مرلا کمرشل کے اندر جبکہ اس مین بولیوارڈ کے اوپر ایک ساؤت کمرشل ہے ایک نارت کمرشل ہے یہ جو ابھی آپ کے ساتھ میں نے تفصیلات شیئر کی ہیں یہ ساؤت کمرشل کی کی ہیں اب جو آگے نارت کمرشل ہے اس میں پانچ مرلا کی پلوٹس آپ کو انسٹالمنٹس پر دیے جا رہے ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا ملے گا جس کی ڈاؤن پیمنٹ انتیس لاکھ نوی ہزار روپے ہے کنفرمیشن جو کہ ویدن ٹو منٹس ہوگی اس کے اوپر آپ نے کنفرمیشن کے اوپر آپ نے پانچ لاکھ دس ہزار روپے دینے ہیں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھ سو کی اٹھارہ قسطیں ہیں بیلٹنگ کے وقت آپ نے پینتیس لاکھ روپے دینا ہے اور پزیشن کے وقت آپ نے پندرہ لاکھ روپے دینا ہے اس طرح یہ آپ کا ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے پورے ہو جائیں گے میں اپنے ان تمام دوستوں کو یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ اس سے پہلے جو ڈیلز آئی تھیں نیو میٹرو سٹی کی جتنی بھی ڈیلز آئی ہیں وہ اس وقت پروفٹ میں چل رہی ہیں تو یہ ڈیل بھی بہت ریزنیبل ڈیل ہے پانچ مرلے کا کمرشل اگر آپ کو ایک کروڑ پندرہ لاکھ یا ایک کروڑ پچیس لاکھ میں قبضے کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت سستہ کمرشل ہے اس کے بعد جو ہم دوسری ڈیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ آئیفل انکلیو ہے یہ تو پہلے ہم نے شیئر کی کمرشل ڈیل تھی اب آپ کے ساتھ ہم ریزنیشل ڈیل شیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ تین سال کی انسٹالمنٹس پر ہے آئیفل انکلیو نیو میٹرو سٹی کھاریاں سرائے علمگی پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ تیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ دس پرسنٹ ہے جو کہ دو لاکھ پچاس ہزار روپے بنتی ہے پچیس ہزار پانچ سو روپے کی قسط ہے اور پہلے سال جو بیلون پیمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ تین لاکھ نوی ہزار ہے اور بیلٹنگ کے وقت آپ نے سات لاکھ نوی ہزار روپے دینا ہے تین سال کی انسٹالمنٹ کا یہ پلان ہے اور اس کے بعد جو سات مرلے کی پلوٹ کی قیمت ہے وہ بتیس لاکھ نوی ہزار روپے ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے سے آپ بوکنگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد تین تالیس ہزار تین سو کی چھتیس قسطوں میں باقی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے دس مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ بیالیس لاکھ نوی ہزار روپے کا ہے جس کی بوکنگ چار لاکھ نوی ہزار روپے سے ہے اور اس کی اکسٹھ ہزار چھ سو کی چھتیس قسطیں باقی بنیں گی جبکہ چودہ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ ستاون لاکھ نوی ہزار روپے کا ہے جس میں سات لاکھ نوی ہزار روپے سے بوکنگ آپ کروا سکتے ہیں اور چھاسی ہزار چھ سو روپے کی اس کی انسٹالمنٹ بنیں گی میں اگین اپنے تمام دوستوں کو یہ بتاتا چلوں اس سے پہلے جتنی بوکنگ آئی ہیں ریزیڈنشل میں یا کمرشل میں وہ اس وقت تمام کی تمام بوکنگ جو ہیں وہ پروفٹ پر چل رہی ہیں اس سے پہلے بلوک ون کی آئی تھی بلوک ون بھی اسٹمپ میں جو ہے پروفٹ پر چل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم ویلاز آئے تھے جو سپریم ویلاز کا پرانا پیمنٹ شیڈیول ہے وہ اس وقت پروفٹ پر چل رہا ہے اور ابھی جو نیو میٹر سٹی ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے سپریم ویلاز میں بھی ایک نئے ڈیل متعارف کرائی ہے جس میں پانچ مرلے کا ریڈی ویلا آپ کو ملے گا پچانوے لاکھ روپے میں اس کے ڈاؤن پیمنٹ پنتالیس لاکھ روپے ہے دو لاکھ آٹھ ہزار روپے کی بارہ قسطیں آپ نے پیئے کرنی ہوں گی اور پوزیشن کے وقت آپ کو پچیس لاکھ روپے دینا ہوگا میں یہاں پر یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ سپریم ویلاز کے اندر جو پانچ مرلہ کے گھر بنا کر نیو میٹر سٹی ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے اس وقت ان ویلاز کی کنسٹرکشن بلکل اپنی تیزی کے ساتھ جاری ہے اگر آج آپ اپنا ویلا بک کرواتے ہیں تو آپ آن گراؤنڈ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان ویلاز کی کنسٹرکشن آن گراؤنڈ ہو رہی ہے اس کے بعد سپریم ویلاز بلک کے اندر پانچ مرلہ اور چھ مرلہ کے ریزیجنشل پلوٹس بھی دیے گئے ہیں جن کی پوزیشن آپ کو تین ماہ کے اندر اندر دے دی جائے گی پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ آپ کو تیس لاکھ نوی ہزار روپے میں مل رہا ہے اس کے ڈاؤن پیمنٹ تیرہ لاکھ نوی ہزار روپے ہے تین لاکھ نوی ہزار روپے آپ نے جس وقت آپ کے پلوٹ کا بیلٹ ہوگا یا آپ کو پلوٹ نمبر دیا جائے گا اس وقت آپ کو پی کرنا ہے پچیس ہزار روپے کی بارہ قسطیں بنیں گی ہر مہینے آپ نے پچیس ہزار روپے کی قسط بے کرنی ہے اور جب آپ کو پلوٹ کا قبضہ دیا جائے گا جو کہ نوی دن کے اندر اگر آپ لینا چاہیں تو نوی دن کے اندر بھی لے سکتے ہیں تین ماہ کے بعد تو جس وقت آپ پوزیشن لیں گے اس وقت آپ کو تین لاکھ دس ہزار روپے پوزیشن کے وقت پلوٹ کرنے ہیں میں یہاں پہ یہ چیز واضح کرتا چلوں ان پرائیسز کے اندر کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہیں یہ تمام وہ پرائیسز ہیں جو ان کو آپ لمسم پرائیسز کہہ سکتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ کہہ سکتے ہیں کچھ سوسائیٹیز ایسے سوسائیٹیز ہوتی ہیں جو اپنے پیمنٹ پلان شروع میں ایشو کر دیتی ہیں بعد میں ہیڈن چارجز لیتی رہتی ہیں جیسا کہ ڈیویلپمنٹ چارجز کوئی آپ کو ہیڈن چارجز فردر نہیں دینے جبکہ چھ مرلے کا جو پلوٹ ہے سپریم بلاز بلوک کے اندر وہ آپ کو اٹھائیس لاکھ نوی ہزار روپے میں ملے گا پندرہ لاکھ نوی ہزار روپے اس پلوٹ کے ڈان پیمنٹ ہے چھ مرلہ کی چار لاکھ نوی ہزار روپے آپ کو اس وقت دینا ہے جب آپ کو پلوٹ نمبر ملے گا بارہ اکساتھ ہیں تین تیس ہزار تین سو روپے کی اور چار لاکھ دس ہزار روپے آپ نے اس وقت پے کرنے ہیں جس وقت آپ کو قبضہ دیا جائے گا پلوٹ کا یہاں پر میں یہ چیز بھی واضح کرتا چلوں کہ جو سپریم بلاز ہیں ان کی پروسسنگ فیس دس ہزار روپے ہے جبکہ پانچ اور چھ مرلہ کے جو پلوٹس ہیں ان کی جو پرائس ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بلاز یا جو ریزیجنشل پلوٹس ہیں یہ لینا چاہتے ہیں لیکن آپ انسٹالمنٹس پر نہیں لینا چاہتے آپ کہتے ہیں نہیں جناب میں پیمنٹ کیش پر کرنا چاہتا ہوں تو آپ اگر ففٹی پرسنٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی جو ہے وہ اس پر ریبیٹ نہیں دیا جائے گا لیکن اگر آپ ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا جبکہ دس پرسنٹ پیمنٹس دس پرسنٹ اگر آپ کیٹیگری پلوٹس لیتے ہیں جن میں کارنر بولیوارڈ پارک فیس کیٹیگری پلوٹ لیتے ہیں یا کیٹیگری ویلا لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو دس پرسنٹ یہ جو میں نے پیمنٹ پلان آپ کو بتایا اس پیمنٹ پلان سے دس پرسنٹ آپ کو ایکسٹر پیمنٹ کرنے پڑے گی امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ان بلوکس میں ریزیجنشل پلوٹس میں کمرشل پلوٹس میں یا ویلاز کے اندر بوکنگ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بروقت اور جتنی جلدی ہو سکے یہ سرویسز فرام کریں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹے ہیں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف آپ وہاں سے ہمیں کونٹیکٹ کریں ہمارے دیئے گئے نمبرز پر ہمارا کام ہے ہم آپ کی بوکنگ بھی کروائیں گے جیسے ہی آپ کی فائل رسیب ہوتی ہے ہم آپ کی فائل آپ کے دیئے گئے ایڈریس کے اوپر آپ کو بائی پوسٹ پہنچائیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل تو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ